دوستو جہن میں ہوں شمس تبریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل جب سے ہوتیوں نے اسرائیل کے بھیتر خوش کر ڈرون کے ذریعے حملہ کیا ہے تب سے اسرائیل کے حالت بڑی خراب چل رہی ہے اسرائیل اپنی اس اپمان کا بدلہ اپنی انٹرنیشنل بیزتی کا بدلہ لینے کے لیے بلکل مچل رہا تھا جیسے تیسے کر کے اس نے چوبیس گھنٹہ گزارنے کے بعد آخر اس نے یمن کے اوپر ائر سٹرائک کری دیا اسرائیل نے یمن کے بندرگاہی شہر حدائدہ میں ائر سٹرائک کیا اور اس ائر سٹرائک کرنے کے بعد اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یمن کے ہوتیوں کے ملٹری ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے لیکن یمن کے ہوتیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اس کے آئل ریزرگ کو نشانہ بنایا ہے اور حدائدہ شہر پر اٹیک کرنے کے وجہ سے وہاں کا پاور پلانٹ جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا ہے بجلی نہیں آ رہی ہے شہر میں اور کچھ لوگوں کے مارے جانے کے بھی آشنکہ جتائی جا رہی ہے اور گھائلوں کے بھی آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ یہاں گھائل بھی ہوں گے لیکن کتنے گھائل ہیں اس بارے میں بھی پختہ کھل کر جانکاری کوئی سامنے نہیں آئی ہے اگلے دن ہو سکتا ہے اس بارے میں پوری جانکاری بھی آ جائے لیکن ابھی ابھی کچھ دیر پہلے کہ یہ گھٹنا ہے جس وقت میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اسی وقت کی یہ گھٹنا ہے کہ اسرائیل نے یمن کے ذریعے تیلوید پر کیے گئے حملے کا بدلہ لے لیا ہے اور اسرائیل نے یمن کو مو توڑ جواب دیا ہے حالانکہ مو توڑ جواب کون کس کو دے رہا ہے یہ بات تو الک کی ہے لیکن روائٹرز نے اپنے سوتروں کے حوالے سے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ اسرائیل نے حملے سے پہلے اپنے سہیوگیوں یعنی امریکہ اور بریٹین کو پہلے ہی جانکاری دے دی تھی کہ وہ حملے کرنے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی یمن کے ہوتیوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس حملے کی اسرائیل کو ایک بھاری قیمت چکانے پڑے گی اسرائیل کے حملے سے ہدایدہ شہر میں بلکل آگ لگ گئی حملے والے جگہ میں بلکل آگ نظر آ رہی ہے چاروں طرف بلکل آگ ہی آگ آگ کی لفتے نظر آ رہی ہیں جو یہ بتانے کے لئے کافی ہیں کہ اسرائیل نے بہت بڑا حملہ کیا ہے مطلب ایک مٹھی بر سنگٹھن کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے اور اس مٹھی بر سنگٹھن کا اتحاس یہ ہے کہ اسے امریکہ اور سعودی عرب مل کر نہیں خرا سکے بعد میں سعودی عرب کو مل کر اسے سیز فائر کرنا پڑا معاملے کو ختم کرنا پڑا لیکن سعودی اور امریکہ کو معلوم ہے کہ یمن سے پنگا کتنا بھاری پڑے گا یمن کے اوپر اسرائیل نے حملہ ایسے بخم کیا ہے جب اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا فیصلہ آیا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے اسرائیل کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ آپ کو ترنت فلسطین کی زمین کو چھوڑنا دینا چاہیے آپ فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور ان کی زمینوں کو چھوڑنا ہوگا یہ کوٹ نے آرڈر دیا ہے نیتن یاہو کو لیکن نیتن یاہو اب کہہ رہے ہیں اپنی بہائی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں نے فلسطینیوں کے زمین پر قبضہ نہیں کیا زائونسٹ آجیولوجی کی اگر مانے تو پورا کا پورا جتنا فلسطین ہے مصر کا علاقہ ہے سیریا کا علاقہ ہے یہ سب کسب اسرائیل کا ہے پر اسرائیل دنیا بھر میں الگ تھلگ ہوتا جا رہا ہے یورپ کے کئی دیشوں کے ذریعے فلسطین کو سمرتن دیا گیا ہے لیکن اسرائیل کے خلاف جس طرح کے ماحول پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اس سے اسرائیل بلکل اکیلا پڑتا نظر آ رہا ہے وہی دوسری طرف اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے کہا ہے کہ ابھی ہدایدہ میں جو آگ لگی ہے وہ پورے میڈلیشٹ میں دیکھیں جانی چاہیے اور اس کا ساف ستھرا مطلب یہی ہے کہ ہوتیوں نے ہم پر دو سو سے زیادہ بار حملہ کیا پہلی بار جب انہوں نے ایک اسرائیلی ناغرک کو نقصان پہنچایا تو ہم نے انہیں مارا اور ہم یہ حملہ کسی بھی جگہ پہ کریں گے جہاں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے وہیں ہوتیوں کا کہنا ہے یمن کے اوپر حملے اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ ہم غازہ کا سمرتھن کرنا چھوڑ دیں فلسطینیوں کی حمایت میں آواز گلن کرنا چھوڑ دیں اور ہم پر اس حملے کے ذریعے دواب بنایا جا رہا ہے لیکن ہم اس حملے سے درنے والے نہیں ہیں ہم اپنا سمرتھن جاری رکھیں گے غازہ کو فلسطین کو اپنی حمایت جاری رکھیں گے ہوتیوں کے پروکتہ محمد عبدالسلام نے حضائدہ بندرگاہ کے تیل ٹینکر اور بجلی پیدا کرنے والی یونٹ پر اسرائیل کے ہوائی حملے کو یمن کے خلاف ایک کرور اسرائیلی حملہ قرار دیا ہے جس کا مقصد لوگوں کو تخلیف کو گہرہ کرنا ہے اور یمن پر غازہ کا سمرتھن بند کرنے کے لیے دواب ڈالنا ہے وہیں دوسرے طرف اسرائیلی سینہ کے ملٹری پروکتہ دینیل حگاری کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے لڑکو جہازوں نے یمن کا ہوتیوں کے ملٹریٹ حکانوں پر حملہ کیا ہے دینیل حگاری نے کہا ہے کہ فائٹر جٹ نے حال کے چند مہینوں میں اسرائیل کے خلاف سیکڑوں حملوں کے جواب میں یمن کے ہوتیوں کے ملٹریٹ حکانے پر حملہ کیا ہے حالکہ اسرائیل کے اس حملے میں یمن کا ہوتیوں کے ملٹریٹ خاص ہیں ایک تو آئل ٹائنگ اور دوسرا وہاں پر پاور سٹیشن یعنی بجلی گھر ہے جس پر ان کا نشانہ رہا ہے دراصل اسرائیل پر حملہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا اس کے جواب میں آج اسرائیل یمن کے ہوتیوں کے ملٹر ٹھکانے پر حملے کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے کیونکہ یمن کے ہوتیوں نے جس ڈرون کا استعمال کر کے رازدھانی تیل عویب پر حملہ کیا اس ڈرون نے اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو فیل کر دیا ناکام کر دیا وہ ڈیڈیکٹ ہی نہیں کر پایا اور نہ ہی کوئی سائرن بزا جس سے کہ اسرائیل کے لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ان کے اوپر کوئی خطرہ آنے والا ہے یا کوئی حملہ ہو رہا ہے یعنی یمن کے ہوتیوں نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کا تیل عویب شہر رازدھانی تیل عویب شہر بلکل اسرکشت ہے وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے سات اکٹوبر کے بعد ایک طرح کا سمجھ یہ کہ یہ ایک بڑا حملہ تھا جو یمن کے ہوتیوں نے انجام دیا جمعے کے روز سوال ہے اب اسرائیل اس حملے کو کتنی بار کرے گا کیونکہ یمن کے ہوتی اب ان دیشوں کے طرف بھی آنکھ ٹیڑی کر کے دیکھ رہے ہیں جن کو عرب دیش کہا جاتا ہے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ اگر کوئی دیش اسرائیل کے پھر بچاؤں میں آتا ہے تو یمن کے ہوتی اس دیش کو بھی اسرائیل کا دشمن سمجھ کر اس پر بھی حملہ کریں گے یعنی صاف طور پر جس طرح سے ایران کے حملہ کرنے کے وقت میں اسرائیل کے سمرتھن میں اسرائیل کے بچاؤں میں کئی دیش آ گئے تھے عرب کے کئی دیش آ گئے تھے سامنے کڑے ہو گئے تھے شاید وہ نوبت اگر آئے گی تو اس کا سامنا کرنے کے لیے یمن کے ہوتی پہلے سے ہی الارٹ رہیں گے انحال کیا کہیں گے اس خبر کے بارے میں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ شمس تبریز کو دیجئے اجازت جہنگ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں دل تو جناز ہے جو شخص کی دلداری پر دیکھ آپ وہ بھی اتر آیا اداکاری پر سلام نمستے سشراکال میں ہوں آپ کے ساتھ ارشتہ مشروع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل اس وقت مہنگائی ختم کرنے کے بعد گریبی ختم کے بعد بیروزگاری مٹانے کے بعد لوٹیرو کو جیل بھیجنے کے بعد بیٹی بچاؤ کا نعرہ دینے کے بعد کیمار کا نعرہ بلند کرنے کے بعد چورو چکوں کو بھارت سے بھگانے کے بعد گنڈے موالیوں اور بلاتکاریوں کو فاسی چھڑانے کے بعد بریشٹے چار مٹانے کا نعرہ بلند کرنے کے بعد تالی تھالی کا ٹوری چمچ پیٹنے کے بعد مندروں میں گھوم گھوم کر گھنٹی بجوانے کے بعد جونتا کا گھنٹا بجوانے کے بعد فائٹر جیٹ اڑھانے کے بعد لپک کر فوٹو کچوانی کے بعد جب سے ہمارے موڈی بابو پھر سے پردھان منطری بنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ راہو کے تو ہی دیشت ناراض ہو گئے شنیدیو کا پرکوپ سر چڑھ کر بول رہا ہے اندردیو اترے ناکوش ہے کہ اندرپرست پانی پانی ہو گیا اکھا دلی بوند بوند کے لیے ترس رہی تھی پر کس نے سوچا تھا کہ تیسری پردھان منطری بنتے ہی ترہیمام ترہیمام مجھ جائے گا اس بار جنتا نے سوچا کہ اتنی محنت کر رہے ہیں تو ضرور بی جی پی کے سارے ہوا ہوای نارے زمین پر اتر جائیں گے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے موڈی جی کی نارے زمین پر اترنے سے پہلے ان کی وکاس کے پیمانہ اتنا لبریز ہو چکا کہ موڈی جی کی نارے تو زمین پر نہیں البتہ ائرپورٹ کی چھت ہی زمین پر اترنے لگی ہے اب دنیا اسے چھت گر جانے اور درگھٹنا جیسے شبدوں سے نواز رہی ہے پر لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں گھائل ہوتے ہیں تو ہو جائیں جس نے جنم لیا ہے اس سے مرنا بھی ہے اس موت کے پیچھے وکاس کا ایسا تاندف کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے